How to fix one plus incoming call issues problem نمسکر دوستو سواغر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر آپ کو میں بتانے والا ہوں کی کیسے آپ جو ہے incoming call problem solve کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو کوئی بھی incoming call آ نہیں پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کو کیا کیا solution کرنا ہوگا کیسے آپ کا problem solve ہوگا یہ میں آپ کو اس ویڈیو پر بتانے والا ہوں ویڈیو کو آن تک دیکھیں جو بھی solution میں آپ کو بتاؤں گا اس کو follow کریں آپ کا problem solve ہو جائے گا کئے بار دوستو ہمارے جو incoming call ہیں وہ بالکل نہیں آ پاتے ٹھیک ہے تو آپ دوستو گھر میں اگر کوئی دوسرے phone ہے تو اس سے آپ call کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر اس سے بھی call نہیں لگ رہے ہیں کسی طریقے کا problem آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے problem solve کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کیا کیا problem ہو سکتے ہیں آپ کے دوستو موبائل پہ recharge کا problem ہو سکتے ہیں setting کا problem ہو سکتے ہیں sim problem ہو سکتے ہیں device کا problem ہو سکتے ہیں net rock کا issue بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے problem کو solve کرنا ہوگا step by step ٹھیک ہے میں آپ کو step by step solution بتانے والا ہو ویڈیو کو دیکھیں solution کو follow کریں آپ کا problem solve ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کرتے ہوئے bell icon کو click کریں اور اگر آپ online پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو description پر آپ کو link مل جائے گا کسی بھی problem کے regarding پر آپ ہمیں twitter پہ follow کر کے message کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر incoming call وغیرہ آنا بن ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے mobile کو restart کیجے power button پہ تو آپ کو ملے گا restart option اوپر میں تو restart پہ click کر کے restart کر سکتے ہیں اس کے بعد جائیے call setting پہ call dialer پہ click کریں اس کے بعد آپ کو ملے گا three dots call setting اور یہاں پہ آپ کو خود setting check کرنا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کے phone پہ recharge check جرور کیجے گا incoming recharge آپ کے phone پہ ہونا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کو کوئی بھی call receive نہیں ہو پائے گا اور آپ تک کوئی بھی call پہنچ نہیں پائے گا تو incoming balance ہونا ضروری ہے اس کے بعد جائیے calling accounts more future اور call bearing پر جا کے دیکھیں اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی enabled ہے یہاں پہ تو آپ کو بند کرنا ہوگا یہاں پہ دوستو اگر آپ کے کوئی بھی call bearing enabled ہے تو اس کو بند کرنا ہوگا اور اس کے بعد problem اور یہاں پہ reset پر click کیجئے reset پر click کرنے کے بعد دوستو reset wi-fi mobile and bluetooth پر جائیے اور reset پر click کرتے ہوئے یہاں پہ mobile password بھر دیجئے آپ sim بھی select کر سکتے سیم select کیجئے اس کے بعد mobile network setting کو reset کیجئے اس کے بعد جائیے دوستو آپ یہاں پہ apps and notifications اور phone service کر اپشن ملے گا اگر یہاں پہ نہیں ہے تو see all apps پر جائیے تو وہاں پہ definitely مل جائے کریں اپن کرنے کے بعد storage پر جائیے clear storage پر کلک کر کے ok کر دینا ok کرنے کے بعد bake کیجئے اور اس کے بعد جائیے wifi and network sim and network پر جائیے اپنا sim کو open کیجئے نیچے پہ جائیے access point name پر click کر کر کے آپ reset to default setting پر click کر کے apn setting کو reset کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو reset کر دیجئے reset کرنے کے بعد آپ problem solve ہو جائے نیٹرو کا یہاں پہ دوستو میں نے آپ کو phone کے solution دیا ہے اور آپ preferred ریفریش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیٹرو کا issue نہیں رہنا چاہیے تو ان سے نیٹرو problem solve ہو جائے گا اور call service پہ اگر کوئی problem ہے تو وہاں پہ fix کر دے گا اب دوستو mobile کو restart کیجئے اور call check کر کے دیکھیں آپ کا problem solve ہو چکا ہو گا اگر آپ اپنے mobile پہ کوئی بھی دوسرے طریقے کا ڈائیلر جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے تو اس ڈائیلر کو remove کریں ٹھیک ہے آپ کا یہاں پہ default ڈائیلر ہے اسی کو use کریں تو کوئی بھی problem نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں solve کر سکتے ہیں by any chance اگر آپ کو problem solved نہیں ہو پا رہے تو آپ دوستو sim card کو eject اور insert کر کے دیکھئے ٹھیک ہے sim کو باہر پہ نکال کے دوبارہ سے لگا کے دیکھئے problem solve ہو جاتا ہے ٹھیک گیا اگر نہیں ہوتے تو موبائل کو safe mode reboot کر لینا اس کے لیے آپ کو press کر 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 رکھنا ہے آپ کے power button کو دبا کے رکھئے power off کے button پہ 2 second tap کر کر رکھنا ہے اس کے بعد OK کر دینا ہے اور safe mode reboot foon reboot ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے چیک کر دیکھ سولف ہو چکا ہو گا آپ کا problem سارے ساتھ mobile software اگر آپ کا update نہیں ہے تو mobile software کو یہاں پہ جا کے update کر دے جیسی mobile software update ہو آپ کے phone پہ سارے problem solve ہو جائیں گے ٹھیک تو اس طریقے سے آپ problem کو fix کر پائیں گے اور دوستو مان لیجئے سارے solution آپ نے اچھے طریقے سے کر دیکھا پھر بھی problem ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو call کیجئے ان کو پوچھئے کہ آپ کے mobile پر incoming problem کیوں ہے تو وہ آپ کو definitely بتائے گا اگر sim پہ کوئی بھی problem ہے تو آپ کو بتا دے گا problem کو solve کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے solution جو دوستو آپ کے incoming call problem solve کر نے کا ایک solution ہے امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ڈینکس ڈینکس ڈو واشنگ